راجندنگر ٹرافک پولیس نے دو لاپتہ بچوں کو بچھا لیا اور انہیں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق ونکر ٹریڈی اور شیوہ جو راجندنگر ٹرافک پولیس اسٹیشن میں پی سی کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں پولیس اسٹیشن کے باہر اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی کے دوران انہیں دو لاپتہ لڑکے جن کی شناختیں چھ سالہ کارتک اور ایک لڑکا چار سالہ لاپتہ تھیں وہ سڑک کے کناری کھیلتے ہوئے نظر آئیں ان لڑکوں کو دیکھ کر جب پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ پولیس سے بھاگ گئے اس دوران ٹرافک پولیس نے ان کا پیچھا کر کے انہیں پکڑنے میں کامیاب ہوئے جب دونوں بچوں سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک ٹرین میں سوار ہوئے اور شمشباز سے پہلے کسی اسٹیشن پر اتر گئے والے دین کی جانب سے پولیس اسٹیشن میں بچوں کی گمشودگی کی شکایت درس کرائی گئی تھی تاہم ٹرافک پولیس نے ان بچوں کو ان کے والے دین کے حوالے کر دیا تاہم ٹرافک پولیس نے ان کے والے دین کے پہلے کچھے رویس کے پہلے کچھے کارٹک چھے یاس کا لڑکا اور اس کا بھائی آکیل کے ساتھ میں چاری یاس کا لڑکا کو آکیل کے ساتھ میں پلے گارنے کا آسہ شمشباز سے نکلے گاتے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اگر ترین پہ چڑھکے موسیقی